محرم الحرام ان کا فتوہ ہے کہ یہ حرام ہے چھوڑی مارنا اپنے آپ کو لیکن آپ پتا ہے انڈیا پاکستان منگلہ دیش میں جو شیعہ ہیں یہ تو شیعہ ہے ہی نہیں ہے یہ تو ذاکرین کے فالورز ہیں کوئی علمی شگف ان کا ہے نہیں ہے انہوں نے رسومات کا نام جو ہے وہ اہلِ بیت اور مکتب اہلِ بیت اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں مولا عساق صاحب رحمہ اللہ تعالی جن کی بڑی ایکسپرٹیز تھی اس فیلڈ میں انہوں نے بقیدہ شیعہ کی کہ ماتم کرنا حرام ہے وہ آرٹس کے علماء کی لکھی نہیں پرانی ہے یہ بیدات ہیں جو انہوں نے داخل کی ہیں جیسا کہ کئی بیدات اہلِ سنت کے ہاں بھی داخل ہوگی یہ کم محرم کا جروس بھی تو بیدت ہے نا اگر دس محرم کا بیدت نکالا ہے انہوں نے پروگراموں کے میں خلاف نہیں ہوں آپ کریں سارے خلفہ راشدین کے پروگرام کریں لیکن سڑکیں بلا کر کے لوگوں کو تخلیف میں ڈالنا مریض ہسپیٹل تک نہ پہنچ سکے بچے سکولوں تک نہ پہنچ سکے اور اس طریقے سے یہ معاملات کو کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر کسی گراؤنڈ میں سرمنی کریں کسی مسجد میں کریں کسی مامبارگاہ میں کریں ضرور کریں لیکن یہ جو باقی جو چیزیں یہ جھولے اور زلجنہ کے جروس نکالنا اور یہ پنجے اور اس کے نیچے سے گزرنا اور پھر آج کل تو گھوڑوں کو دفنا بھی دے ہیں تو یہ سب کی سب بدات ہیں جو دین میں داخل کی ہیں اور اس کی وجہ سے شیعہ کی ان ایکٹیوٹیز نے یعنی مکتب اہل بیعت کو نقصان پہنچا ہے بجائے کی ان کی تعلیمات کو سامنے لائے جاتا ان لوگوں نے ان معاملات میں ڈالنا شروع کر دیا ماتم بھی بالکل حرام ہے میں نے یوٹیوب پہ میرے کلپ بیس لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں ماتم کے حق میں شیعہ کے تین دلائل میں نے اس کا جواب دی ہے اور اس میں جو ایک ٹاپ آف دلیسٹ یہ پیش کرتے ہیں میں حصول برکت کیلئے ارز کر دیتا ہوں بلکہ میں اگلے دن ایک شیعہ عالم کو دیکھ رہا تھا تو وہ دنیا ٹی وی پہ ایک پروگرام تھا اس پہ بیٹھ کے وہ کہہ رہے تھے کہ جی پہلا ماتم تو سیدہ آئیشہ لے کی ہے ٹھیک ہے نہیں نام میں نہیں لیتا آپ سب کو پتہ ہے کیونکہ نام والی پولیسی اب نہیں ہے تو اب اس بچارے کا بکسور نہیں ہے اس نے اپنے بابوں سے ہی سناوا ہے اس نے مسند آمد خود کھول کے بھی نہیں کبھی دیکھی ہوگی سنیوں نے نہیں کھولی بھی تو اس بچارے نے کہا سے کھول نہیں ہے جن کی اپنی کتاب ہے ہم نے بہت پہلے ریکارڈنگ کرا دی کہ مسند آمد میں آگے الفاظ ہیں سیدہ آئیشہ کہتی ہیں اتنا حصہ تو بخاری مسلم میں بھی موجود ہے کہ نبی الاسلام کی وفاد میری گود میں ہوئی تو سر اس سے سیدہ آئیشہ کی یہ فضیلت تو ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ آئیشہ کی گود میں وفاد دی تو یہ فضیلت بھی تو ثابت ہو رہی ہے نا یہ بھی فضیلت فرمانے نا جیسا کہ اہلِ حدیث جب وہ موضوع پہ مسئے جرابوں کی مسئے کی بات شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو بخاری مسلم میں پگڑی پہ مسئے کی بھی حدیث ہے تو ہم کہتے ہیں سر پگڑی کا مزا نہیں پگڑی بھی تو ثابت ہو رہی ہے نا تو شیعہ جب کہتے ہیں کہ سیدہ آئیشہ کی گود میں نبیل اسلام کی وفاد ہوئی تو سیدہ آئیشہ کی تو فضیلت ثابت ہو رہی ہے پھر وہ بخاری میں واقعہ بھی ہے مسواق والا تو مسند آمد میں آگے الفاظ ہے کہ سیدہ آئیشہ کہتی ہیں جب نبیل اسلام کی وفاد ہوئی تو میں نے آپ کا سر تکیہ پہ رکھا اور باقی عورتوں کے ساتھ مل کے میں نے اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کر دیا وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ ماتم کا آغاز تو وہی سے ہوا ہے لیکن اس کے آگے الفاظ ہے کہ یہ میری کم عمری اور ناسمجھی کا نتیجہ تھا تو اگر یہ انہوں نے سواب سمجھ کے کیا ہوتا تو کہتی کہ یہ میری مچیورٹی اور سواب کے حضول کا ذریعہ تھا تو سیدہ آئیشہ کا رجوع صاحب یہ تھا یہاں پہ بھی ایک دفعہ جن دنوں میں ہم مناظرے وغیرہ کر لیا کرتے تھے یعنی آج سے دس سال پہلے کی بات کرنا تو اے شیعز آکر آئے تو وہ بھی کتاب اٹھا کے اپنی لے آئے کہ یہ سیدہ آئیشہ نے میں نے کہا یار تمہیں بھی دھوکہ دیا ہے کہ ہم مسلمہ کھول کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ تو ہمارے حاکم دلیل ہے تو یہ آدھی روایتیں بھیان کرتے ہیں تو سیدہ آئیشہ کا کوئی ماتم ثابت نہیں دوسری دریل یہ وہ قرآن پاک سے لیتے ہیں کہ جب فرشتوں نے آکے بشارت دی سیدہ آئیشہ کی جو پہلی بیوی تھی سارا کہ ان کے ہاں بھی اولاد ہوگی تو انہوں نے حیرانگی میں اپنا چہرہ پیٹا تھا جیسے عورتیں کہہ دی ہائے اب بڑاپے میں ایک اسی نوے سال کی بڑیہ پریکنٹ ہو جائے تو وہ تو پریشان ہی ہوگی یہ ہے انہوں نے یہ تو نہیں تھا کہ ہر سال وہ چہرہ پیٹنے شروع کر دیتی ایک واقعہ تھا اور اسے ماتم کا ثبوت نکال لیتے ہیں یعنی کوئی بات دیکھا کہنے اس طرح چیزوں کا ثبوت نہیں نکلتا اور تیسرا وہ کہتے ہیں ویسے کرنی ہے دانت توڑ دیئے تھے دیکھیں اس میں تو میں نے اتنی بڑی ان کو فکی دی ہے کہ وہ تو قیامت تک بھی ڈکار آتے رہیں گے اس کے ہاں میں نے بتایا کہ بخاری مسلم دونوں میں مجود ہے کہ سحل ابن سعد اصادی نضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے تھے اور آپ کا خون نہیں رک رہا تھا تو کس نے نبی علیہ السلام کے زخم کو دھویا تھا اور کس نے مرہم پٹی کی تھی تو انہوں نے بتایا کہ ڈھال میں سیدنا علی پانی لے کر آئے اور ڈھال کو الٹا کرنے تو پیالہ بن جاتی ہے تو سیدہ فاطمہ اس زخم کو دھوٹی تھی اور جب خون نہیں رک رہا تھا تو سیدہ فاطمہ نے ایک کارٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راک رکھی تو وہ خون رک گیا یہ سال ابن سعد اصادی آل امیہ کے دور میں سیدنا علی کے فضیلت بیان کیا کرتے تھے بخاری مسلم میں کس میں اٹھا اٹھا کے کیونکہ حاج کے موقع میں لوگ ان کو آ کے ملتے تھے کہ اب چند ایک صحابہ زندہ رہ گئے ان میں سے ایک ہی ہیں تو وہ پھر آل امیہ کے دور میں مولا علی کے فضیل بیان کرتے تھے تو میں نے بھکی دیا کہ جس شخصیت کے سامنے دانت شہید ہوئے اس نے تو اپنے دانت نہیں توڑے زیادہ ایفیکٹ تو اس بندے پہ ہو جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے مرم پٹی کی یعنی سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ انہوں نے دانت توڑے ہیں دونوں نے کیا تو کیا اویسے کرنی کو آپ ان سے بڑا عشق رسول کہیں گے تو اپنے ایمان کی فکر کریں یہ تو ویسے کرنی اس تصور سے خود بھی کامپ اٹھیں گے المستدرل حاقے میں موجود ہے کہ سیدنا ویسے کرنی رحمہ اللہ تعالی جنگ سفین کے موقع پر مولا علی کے پاس آئے ان کے ہاتھوں پر بیعت کی اور معاوی ابن ابی سفیان کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں مولا علی کی طرف سے یہ المستدرل حاقے میں موجود ہے تو جو شخص خود علی کا مرید ہے اس کو آپ جو ہے وہ علی سے بڑاش کے رسول ثابت کریں گے جالی واقعات ہے صوفیان نے پھلایا شیعہ نے بھی آتوات لے لیے اس سے بڑی بات پھر کہنا شروع کر دیا کہ جناب کیلہ ویسے کرنی کے لیے نازل ہوئے ہیں اور ظالموں اور کیلہ دا ذکر قرآن ہی موجود ہے کیلہ پہلے دا ہے اللہ دے ہو پہلے دے ہو گپیں مشہور کی نہیں ہیں اور لوگ آج کل وہ کہتے ہیں دانتوں میں درد ہو تو آپ ویسے کرنی کہ دو نفل پڑھ لیں یہ کر لیں سر دانتوں میں درد ہو تو کسی ڈینٹس کے پاس جائے ہو سکتا ہے اندر سے کوئی آڑ کھائی گئی ہو آپ کی کوئی کیڑا لگ گیا ہو کوئی صفائی کروائیں کوئی اس کی آپ روٹ کنال کرنی ہو ہو سکتا ہے اس کی کیپنگ ہو ٹھیک ہے یہ اس طرح کی کہانی ہے نا کرائے کریں مسواق بھی کریں وہ تو کرنی چاہیے جی اس کی تو تاقید ہے ٹوتھ بریش بھی کرنا چاہیے ٹھیک ہو گیا سید جی